ہاں جے بسم اللہ اچھا سلسلہ یہ ہے کہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ ہے میکزلو فیشل ہمارے پروس تھیسیس کے مطلق اس میں جو چیز ایک دیکھنے والی ہے یہ ایکچلی پروس تھیٹکس ہی ہے ہمیں ایک چیز سمجھنے چاہیے کہ پروس تھیٹکس میں ہم نے دیکھا بھی ہوا سارے کہ کس طرح پروس تھیسیس ڈینچرز وغیرہ یہ کس طرح بنا لیتے ہیں اور اس میں بھی ہم یہی والی چیزیں بنا سکیں آخر کیا ایسی ریزن ہے کہ ہمیں انٹائرلی ایک سیپریٹ برانچ انٹروڈیوز کرنے پڑی اور اس میں بھی ہر چیزیں شاید پوری طرح کور نہیں ہوتی اس میں بھی ایڈیشنل کچھ اور بھی چیزیں انوالب ہو جاتی ہیں کہ ہمیں پروس تھیٹک میں ہی ایک پورا ایک یونٹ ایک نیا سیکشن ایک نیا سبجیک جو ہے وہ انٹروڈیوز کرنا پڑی ہے تو گرچہ یہ بھی پروس تھیکس ہی ہے اچھا اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن ہے یہ ہے کہ اگر تو ہمارے پاس کنوینشنل آرچز پیلٹز ہوں تو پھر ہے مگر جہاں ہمارے پاس کنوینشنل کے بعد کچھ اس میں ویریشنز آنے لگ جاتے ہیں تو اس کے لئے پھر ہمیں یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں الگ سے ایک سبجیکٹ ٹائپ ہی اس کی برانچ یہ کرنے پڑی جس طرح یہ والا کیس ہے کہ اس کا پیلٹ کا یہ والا issue ہے missing ہے یہ دیکھ لیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے یہ ایک پیشنٹ ہے ہم نے کیا ہوا ہے اس کا مسئلہ ہے جس طرح یہ والا اس کا مسئلہ ہو گیا تو اس طرح کی وجہ ہوتی ہے کہ ہمیں ایک سیپریٹ ایک انٹیٹی یا ایک سبجیکٹ یا ایک پوری وہ ہمیں کرنے پڑی سو پروس تھیکٹی کی ایک برانچ ہے اسے ہم ایک میکزلو فیشل پروس تھیکس کہہ دیتے ہیں یا میکزلو فیشل پروس تھیکس کہہ دیتے ہیں ٹیک ہو گیا ہے یہ خیر آتھر کے متعلق آ گیا لیکچر کے لیے اوکی جی لیکچر کا سٹرکچر کیا ہمارا اس میں ہم نے کن پارٹس میں یا کس طرح ایڈوائڈ کیا ہوا ہے یا جس طرح ہماری پاستیسز ہوتی کہ ہیں اس میں کچھ انٹر آرل ہوتی ہیں جو سب سے ہمارا مینن ٹاپک ہے ٹریمر والے کو کہہ دو بند کریں تھوڑی دیر نہ اس کا سوچ نکال دو اچھا ہماری انٹر آرل پروس تھیسز آگئیں سب سے زیادہ ہمارا فوکس یہ اسی کے اوپر ہی ہوگا اس کے علاوہ ہمارے پاس ایکسٹر آرل بھی ہوتی ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیں گے کہ وہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں پھر ہمارے ڈیفیٹس یا انوملیز ہیں وہ آگئیں ان میں ہم ٹائپس اور کلاسیفکیشنز دیکھ لیں گے کہ جو انوملیز یا ڈیفیٹس یا ان کی کیا ہوتی ہیں اور لیکچر کو ہم نے کیا کیا ہے کہ چار اس میں ڈوائیڈ کر دیا ہے جس میں بیسک سمار آگیا اس کے بعد آپچوریٹر کو الگ سے ایک سیکشن دے دیا ہے اس میں ٹائپس کلاسیفیشنز کی فیبریکیشن دیکھ لیں گے بیسکس میں ہم انٹروڈکشن کلیفٹا اور اس کی کلاسیفکیشن ٹائپس ویارہ دیکھ لیں گے اور سپلنٹس سپلنٹس ٹیکنیکلی ہماری میکزیلو فیشل پاسیسز کا پارٹ ہے نہیں مگر سپلنٹس کیونکہ اتنی زیادہ پامینہ مجھے اس کے علاوہ کوئی جگہ مل نہیں رہی تھی کہ اسے کس جگہ کے اوپر اٹیچ کیا جائے یا الگ سپلنٹس کا ٹاپک سبجیکٹ کو ڈسکس کیا جائے تو وہ اسی میں ڈال دیا ہے اس کے علاوہ ہماری ایک ٹاورال ٹراس تیسز کا ٹاپک ہے وہ ہم دیکھ لیں گے لیکچر تھوڑا سا آج لمبا ہوگا مگر یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم یہ والا جو سبجیکٹ ہے یہ ہمارا کلیر ہو جائے اسے ہم تھرو ہو جائے اوکے جی یہ ہم جو چار پارٹس میں جس طرح ہم کر رہے ہیں بیسکس آگیا بیسکس میں ہمارا انٹروڈکشن ہو جائے گی کلاسیکیشن اور اس کے ٹائپس آگئی اس کے بعد جو اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا اور جو آجائے وہ ہمارا ابچوریٹر کا آجائے گا اس میں ٹائپس ہے اور اسے how we fabricate the obturators کس کس ٹائپس کے ہوتے ہیں اور کس طرح ہم اسے فیبریکیٹ کریں گے سپلنٹس آگئی اگر اس کے ٹائپس ہے اور fabrication کا تو اس کا اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھیں گے مگر باقی چیزیں آجائیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارا مسلینیس کا ایک کار لیں گے جس میں ہم different جو ہے ہماری وہ آجائے گی کیا کیا چیزیں اس میں آتے ہیں ہاں جے اب آجائے ہماری maxillofacial prosthetics یہ ہے کیا چیز definition اس کی بڑی لمبی ہے again وہی جو basic ہم جس طرح point out کرتے ہیں focus کرتے ہیں وہ ہی دیکھتے ہیں کہ یہ prosthodontics کی prosthetics کی ایک branch ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ restore کرتے ہیں اپنے defects جو ہے وہ ہمارے congenital بھی ہو سکتے ہیں یا acquired بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ہمارے maxillofacial region میں oral or maxillofacial region میں جو defects ہوتے ہیں انہیں کرتے ہیں اچھا congenital defects کا تو جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ جو ہے کہ by birth جو مل جاتے ہیں اور دائشہ جو defects ہیں وہ congenital ہیں اور acquired وہ defects ہیں جو ہم خود intervene کر کے involve کر کے وہ کرتے ہیں تو اس چیز کے لئے جو بھی ہمیں ایک artificial prosthesis بنانے پڑے گی وہ maxillofacial region کے لئے maxillofacial prosthesis ہے ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب defects کی types کی یا کنیں کہتے ہیں congenital ہے اور required ہے یہ ہمارا cleft palate ہے اور cleft lip ہے ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے اگر دیکھا ہو تو یہ ہمارا کس چیز کا ہے؟ اس میں دونوں چیزیں involve my patient کے اس کا cleft palate بھی ہے اور اس کا lip کا بھی cleft ہے ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اور کیا گیا؟ اس میں جو defect اور کیا ہو جاتا ہے congenitally missing facial part بھی involve ہو جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی حصہ missing officially اور اس کے بعد ہماری کچھ deficiencies ہوتی ہیں یا anomalies ہیں انہیں ہمیں defects کا consider ہوتی ہیں required defects ہو جاتے ہیں کہ آپ کا tumor ہے cancer ہے یا cyst ہے کوئی بھی اس طرح کا پارٹ patient کے ہے تو اسے surgically ہمیں remove کرنا پڑے گا تو جب surgically اسے remove کر دیتے ہیں تو ultimately وہ defect آئی جاتا ہے اگر کچھ پارٹ ہم نے face کا ridge کا یا pallet کا remove کر دیا تو ultimately وہ defect تو ہو گیا ہے تو اسے intervene کر کے یا اسے کر کے ہمیں processes ہمیں دینے پڑتی ہے اس کے علاوہ یہ تو ہم نے surgically کر دیا اس کے علاوہ accidents ہیں gunshot wounds road accidents کوئی بھی اس طرح کی انجری ہو گئی ہے تو اس کے بھی بعد میں ہمیں surgically intervention کر کے اسے ہم نے وہ کر کے تو پھر بعد میں ultimately ہمیں اس کی processes دینے پڑے گی تو یہ congenital required effects ہمارے اس طرح کے ہو سکتے ہیں objectives کیا ہے ہماری maxillofical processes کے لئے ہمارا جو ہے اس میں جو چیز ہم restore کر رہے ہیں یا جن چیزوں کو focus کر رہے ہیں function آ گیا کہ اس کا ہم نے function restore کرنا ہے مذہب کھانا بھی نہ کھا سکے aesthetics ہیں اور یہ patient one of the main important parts ہوتا ہے کہ اس کے aesthetics بیچارے کے بہت زیادہ aesthetically compromise ہوتا ہے فیشل پارٹ نہیں سیں گے اس کا اچھا پھر ہم فیشل جو structure ہے ہمارا اس چیز کو ہم support دے رہے ہیں different types کی different shapes کی appliances دے کے اسے کارے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا چونکہ wound بھی ہوتا ہے تو کچھ appliances جو ہیں temporary basis کے لئے جو ہم دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کا جو wound ہے اس کو protect کرنے کے لئے ہم جو دے رہے ہوتے ہیں اور appliances جو ہیں اگر wound کے لئے اس وقت دے رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی healing کو بھی patient کی healing کو بھی assist کر رہی ہوتے ہیں اور ایک جو سب سے important part ہے جو mostly miscut دیتے ہیں وہ patient کی psychology کو ہم بہتر کارے وں سے help out کر رہے ہوتے ہیں آپ کو idea نہیں ہے کہ یہ کتنی important چیز بن جاتی ہے اور sometime یہ چیز سب سے important ہوتے ہیں واقع ساری چیزیں جو ہیں پیشنٹ کپڑا پورا لپیٹ کے چہرے کے اوپر پھر رہا ہوتے ہیں سے آنے سے پہلے کہ یہ چاہیے اس کے لئے اس کے جو objective میں یہ چیز بھی ہوتے ہیں کہ اس کی پیشنٹ کو psychologically ہم اسے support کریں تاکہ وہ کر سکے اب ہمیں idea ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس left palette ہے کیا چیز جو ہے exam point of view سے دیکھا جائے تو یہ میں نے نہیں دیکھا کہ in near past یہ question آیا ہو some time آتا ہے اور by itself ایک complete question ہوگا کہ cleft کے جس طرح آپ کی classification آ جاتی ہے kennedys کی ہماری جو missing teeth ہیں ان کی classification ہوتی ہیں تو ہمارے جو clefts ہیں ان کی لیے بھی classification ہوتی ہے میں نے جو اپنے اس میں manuals میں لکھی میں نے اسے کیونکہ ساب سے زیادہ جو common رہی ہے میری age میں وہ classification مگر آج کال جو زیادہ proper اور authentic consider ہو رہی ہوتی ہے اچھا ایک لائن میں یہ again پورا complete question ہو سکتا ہے ہم اس چیز کو فوکس نہیں کر رہے ہیں ہم اسی چیز کو فوکس کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک دفعہ آئیڈیا ہو جائے بھی ہوتا کیا ہے لہن جی یہ ہمارے soft or hard pallet کا تو آپ کو آئیڈیا ہے نا یہ hard pallet جو ہے آپ کا یہ pallet ہے جو نظر آ رہا ہے جس کے اوپر ہم extension دے رہے ہوتے ہیں یہ ہمارا hard pallet ہوتا ہے اور اس کے posterior پوچھے جو بھی چیز ہو رہی ہوتا ہے وہ soft pallet soft pallet ہمارا soft tissue جو ہوتے ہیں جو flub بھی سا زیادہ ہو جاتا ہے وہ ہمارا soft pallet ہو جاتا ہے لہن جی یہ ہمارا اس میں soft pallet involved ہے class 2 میں ہمارا soft اور hard pallet یہ دیکھیں جی ہمارا ادھر تک soft pallet ہے اور ادھر سے ہمارا hard pallet شروع ہو رہا ہے یہ ہمارا hard pallet ہے اور اس کے posterior یہ soft pallet ہے 2 میں یہ دیکھیں ہمارا ادھر سے cross کر کے یہ ہماری وہ posterior vibrating line ہے جس جگہ کے اوپر ہم اس کے extension دیتے ہیں پوزڈم کار کرتے ہیں this is the posterm area so اس میں صرف soft pallet involved تھا آپ کے پوزڈم area سے posterior side پہ اس میں تھوڑا سا اس کا hard pallet بھی involved ہو گیا اس میں جو آ گیا آپ کا صرف soft pallet بھی ہے hard pallet بھی ہے اور unilateral آپ کے alveolus آ گیا یہی وہ alveolus bone جو آپ کے جسے کہہ دیتے ہیں اور یہ آپ کے bilateral alveolus bone بھی involved ہو گئی south pallet heart pallet and bilateral alveolus bone آ جاتی ہے اچھا یہ تو ہے عرمانی کی جو زیادہ common کہہ لو آج کل چل رہی ہے اس کی جو class 1 میں یہ آپ کی جو midline سے اس کی جو ہم نے involve part ہے part 2 میں آپ کا جو ہے unilateral وہ ہے third میں آپ کا جو ہے pallet involved ہے fourth میں آپ کا midline involved ہوتی ہے five میں آپ کی posterior segment involved ہے six میں آپ کا صرف anterior segment involved ہے سو یہ والی ہماری ارمانی کی classification ہے ایک نظر میں دیکھو آگیا ہو جائے گا اگر کہیں آجے تھوڑا سا لکھ سکتے ہیں مگر میرا نہیں خیال کہ یہ question آتا ہوتا ہے آگے آجاتا ہے جس طرح یہ ہماری pallet کی تھی اسی طریقے سے ہماری mandible mandible کے بھی جو ہے وہ defect کے classification اور سب سے common اس کی جو ہے وہ cantor یہ میں نے کبھی نہیں دیکھی pallet کی دیکھی گئے ایک آدھی دفعہ mandible کی نہیں دیکھی اگر اس کا دیکھو slightly سا ایک ایک اس میں بتا دیتا ہوں کہ اس کی جو class 1 ہے اس میں آپ کا تھوڑا سا segment involved ہے آپ کا lower border ہے اس طریقے میں آپ کا کندائل ہی نہیں ہے اس میں mid line crossing وہ segment ہی نہیں ہے اس میں آپ کا تھوڑا سا border involved ہے مگر باقی condile missing اور اس میں آپ کا ڈیٹیل ہی نہیں ہے تو یہ آپ کی جو ہے cantor curtis classification آ جاتی ہے اگر ان کو بہت زیادہ پڑھنے کی ڈیٹیل میں ضرورت نہیں ہے ایک دفعہ آپ کو idea ہو جائے کہ ہوتا کیا مسئلہ ہے کیونکہ ہم نے انہی کے اوپر base cut کے ہمارے پاس appliances آ رہی ہوتی ہیں processes آ رہی ہوتی ہیں جو ہم نے fabricate کرنی ہوتی ہیں اب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس cleft سے problem related کیا آ جاتے ہیں اور ان سے related ہم processes بناتے کیسی ہیں اچھا یہ جتنے پہ processes ہیں یہ cleft related نہیں ہوں گی یہ پوری series of classifications اپنا processes ہیں جو ہم fabricate کرتے ہیں اس میں ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ کا simply cleft بھی involved ہو اس میں باقی issues بھی ہو سکتے ہیں سب سے پہلے cleft ہمارا جو ہے وہ problem کر کے آ رہا ہوتا ہے کہ ایک تو massicatory ہمارا جو massication کا process ہے وہ proper نہیں ہو رہا ہوتا difficulty in massication آگئی پھر چونکہ cleft کی وجہ سے opting ہوتی ہے آپ کے اس کے palate میں سو ہوتا کیا ہے کہ food leakage ہو رہا ہوتی ہے nasal cavity کے لیے وہ ہو رہا ہوتا ہے اپنا involved ہوتی ہے ابھی آپ کچھ سمجھنا لگ رہی ہو کچھ تصویریں دیکھتے ہیں اس سے تھوڑا سا بہتر آئی ڈیا ہو جائے گا sign کا جو ہوتا ہے patient کی sound نہیں آ رہی ہوتی ہے کیونکہ palate موجود نہیں ہوتا تو air اس میں سے pass ہو رہی ہوتی ہے ناک میں سے بھی آ رہی ہوتی ہے جس طرح کچھ سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ناک میں سے بولنے کی عادت ہوتی ہیں اس کا palate complete ہے اس کی آبات سمجھنا مشکل ہوتا ہے اور جس کا palate ہے ہی نہیں cleft ہے اس میں اس کا اور زیادہ مسئلہ ہوتا ہے بات سمجھی نہیں جاتے اور sinus infection چونکہ کوئی barrier نہیں ہے کوئی wall موجود نہیں ہے کوئی protection موجود نہیں ہے تو وہ sinus میں جو بھی food leakage ساری کچھ ہو رہی ہوتی ہے تو infection جو ہے continuous process ہوتا ہے جو cause کرتا رہتا ہے ٹیک ہو گئے اس کے لئے ہم processes کونسی دھتیاں اس کے لئے دو طرح کی processes ہم بنا رہے ہوتے ہیں intraoral and extraoral آپ لوگوں نے intraoral ہی بنانی ہے اس کے لئے ایک الگ سے برانچ ہے الگ سے لوگ ہیں میں نے کچھ کوشش کی ہوئی ہے try کہی تھی attempt کی تھی آپ نے دیکھا بھی ہو گیا کچھ ہم نے کان ناک اور کچھ اور بھی بنائی ہیں اس سے پہلے بھی کچھ پرانے پیشنٹس کے ہم نے بنائی تھے لگائی بھی ہیں اب چونکہ ہمارے پاس resources کی کمی ہیں اس کے لئے ہمارے ہاتھ اڑے our hands are tied مگر جتنے بھی given sources ہم نے اس میں جو کچھ کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا ہوا ہے کرتے کیا ہیں اس کے لئے اور انہی کے اوپر ویس کار کے آگے lecture کرے گا آپ چوریٹرز بناتے ہیں آپ چوریٹرز تو آپ سب نے بنائی ہوگا یہ ہمارا آپ چوریٹر جس طرح ایک ہے اس کا یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ہے alveolar ridge جو ہے وہ میسنگ ہے بہت زیادہ ڈیپ نہیں تھا مگر یہ پارٹ میسنگ ہے اس کے لئے ہم نے یہ فواسطیس جو ہے یہ بنائی ہوئی ہے پڑی بھی ہوئی ہے ہمارے پاس یہ زیادہ clear آپ کو بتا دے گا کچھ لوگوں نے آپ نے بنا بھی لیا ہوگا کہ یہ والا جو پارٹ ہے زیادہ extended ہے اور اس پارٹ کو بھلا کیا کہتے ہیں میرے زمانے میں اسے بنگ کہتے تھے زیادہ تار بلب کی جو term ہے وہ comes use ہوتی تھی آج کا جو term use اس کے لئے زیادہ common ہے وہ بلب کی اس کے لئے term use ہوتی ہے باقی rest of the processes is the same یہ آپ کا simple conventional acrylic denture ہے complete denture ہے a metal کا بنا رہی ہے جس بھی چیز کا بنا رہی ہے and despite of that we are not going to discuss the material in detail ہم جو چیز discuss کر رہے ہیں وہ ہمارا main focus یہ ہے باقی تو آپ کا simple prosthetics ہے simple prosthesis ہی آپ اگنا رہے ہیں اگنا رہے ہیں تو یہ آپ کا ہو گیا obturator ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آجاتی ہیں ہماری کچھ feeding devices آجاتی ہیں یا speech aids آجاتی ہیں یہ آگیا آپ کی اب پیشنٹ کا بچے کا یہ فیڈنگ پلیٹ ہے ٹھیک ہو گیا فیڈنگ پلیٹ میں آپ دیکھ رہو کہ کیونکہ پیلٹ اس کا کھل ہے پیشنٹ کا بچے کو اب چند دن کا بچہ ہوتا ہے یہ پیلٹ اس کا نہیں ہے وہ جب بھی فیڈ لینے کے لئے سک کرے گا تو وہ ناغ بھی اس کا ایک بیریئر نہیں ایک لگ نہیں ایک ویڈنگ پلیٹ ہوگا ایک ویڈنگ پلیٹ ہوگا جس کے ساتھ سکے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک آرٹیفیشل یہ دیکھیں ایک پلیٹ ہم نے دے دی ہے تو یہ ایک بیریئر کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جب وہ کرتا ہے سک کرتا ہے تو ایک لوگ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ فیڈ اپنی لے سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ اس کی ہے اس سائٹ پہ اس کی میسنگ ہے یا ادھر میسنگ ہے یہ اڈلٹ کے لیے ہے موسیلی ہم کر دیتے ہیں تو یہ ایک بیریئر کریئیٹ کر دیتا ہے کہ وہ اس کی سپیچ بہتر ہو سکے اگین اس کی ریزن کیا ہے اس کے پیلٹ میں کلیفٹ ہے اچھا اب ڈیو ٹو اینی ریزن یہ ہمی مینڈیو بی لیکٹمی کی وجہ سے موسیلی ہوتا ہے کہ اس کا ایک ہمارا ایک جگہ کے اوپر ہم سینٹرک میں نہیں بنا سکتے ہیں تو ہماری جو اکلوجرن ہے وہ بہت عجیب سی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ دو ڈیول اکلوجرن ٹیبل جو ہے وہ بناتے ہیں ہم نے بنایا بھی ہوا ہے یہ بنایا ہوا ہے آپ دیکھو کہ اس کے دو ہم نے پوسٹریئر سیکمنٹ پہ الگ الگ ٹیبل بنایا ہوتے ہیں ایک ہمارا فنکشنل ہوتا ہے دوسرا ہاتھ ہتا ہوتا ہے یہ اگین ایک اس میں ہم پڑھیں گے اکریلک ریمز ہیں فلانج پلانسز ہیں اگین اس کی سم ٹائم ضرور پار جاتی ہے یہ ہمارا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے فلانجز دیا ہوئے ہیں فیشل اس کو سٹرکچر کو سپورٹ دینے کے لئے ہم دے دیتے ہیں اور یہ ریمز ہیں کہ سم ٹائم ہمیں بائٹ کو اکلوجن کو رمائن کرا کے گائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ اس جگہ کے اوپر جا کے سیٹ کرو تو اس کے لئے ریمز ہوئی رایا یہ جو ہے پیلیٹل ہم دے سکتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس سم ٹائم ڈیفرنٹ وہ ہوتا ہے انکلائنٹ بائٹ پلینز بھی بناتے ہیں جب ہم اسپلینز بنا رہے ہوتے ہیں اس میں انکلائنٹ بائٹ پلینز بھی ہوتی ہے اس میں فنکشنل اپلائنسز وہ ہوتی ہیں جس میں ہم مینڈبل کو اپنی مارزی سے آگے کی طرف یا لیٹرل ورڈ اپنی جگہ کے اوپر پلیس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کر رہے ہوتے ہیں شیلز ہوتے ہیں اور یا کچھ پوزیشنرز بنانے پڑ جاتے ہیں وہ بہت ہی کام بناتے ہیں میں نے تو شاہد ہی اکاتہ بنایا ہو اس کی یہ بڑی اگزیمپل ہے یہ ایک مووی تھی بلکہ سیریز اپ موووی تھی گارڈ فاردر بہت فیمس مووی ہے ایڈیز میں تھی اس کا یہ مارلن برینڈو اس کا نام ہے ڈان اس میں نیگٹیو کریکٹر تھا اس کا ڈان تھا یہ اسے یہ تھوڑا سا ایفیکٹ دینے کے لئے کہ اسے کا موو میں نہ وہ ہے فیکچر ہوا یا لکوا ہے اس کا ایفیکٹ دینے کے لئے اب پوری مووی میں ڈینٹو کی ڈائی گینٹے کی تو مووی ہے ایک تین موویز ہیں اس کو یہ بہلے ایفیکٹ دینے کے لئے اس زمانے میں جو بھی ان کا لیب سپیشلسٹ ہوگا اس نے یہ پروسٹیسز بنائی ہے یہ پوزیشنر ہے کہ اس کا جو پوزیشنر ہے مو کا ایسی رے کہ ایکسیڈنٹ کے بعد یا لکوے کے بعد اس کا مو اس طرح کا ہوگیا تو الٹیمیٹلی اس کے فنیٹکس بھی ساؤنڈ بھی چینج ہوگئی تھی وہ سب بول کے جو اس طرح بولتے ہیں اور اس کا پورا اس موویز میں اس طرح کا بنا کر رکھا تو یہ اکرائلی پوزیشنرز یا اس کے لئے یہ بناتے ہیں تاکہ وہ ہو جئے کیونکہ ایک ہی ٹائم میں وہ چاند گھینٹے کے لئے چاند سینز کے لئے تو انٹینشلی کر سکتا تھا اتنے لمبے ٹائم کے لئے نہیں کر سکتا تھا تو یہ پوزیشنر پہن کے وہ کرتا تھا یہ تو ہوگی تھی ہماری انٹرا اورل پروسٹیسز جو ہم بناتے ہیں اس کے علاوہ ہماری کچھ ایکسٹرا اورل بھی ہیں اور کلیر پروسٹیسز ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے چونکہ آپ نے کچھ زیادہ ہم نہیں بناتے کچھ بنائیں بھی ہوئی ہیں نہیں بناتے مگر دیکھ کے آپ کو یہ تو پوزیشنر تو ٹیمپریری اگر ضرور پڑتی ہے سم ٹائم پیشنٹ کا اس جگہ کے اوپر لیپس ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے نا وہ گرا ہوا ہے تو ہم پوزیشنر صرف پوزیشنر دیتے ہیں باقی چیزوں کے ہمیں ضرورت نہیں ہیں پوزیشنر دے کے اس کا جو فیز کا پوشچر ہے وہ اچھا سے بن جائے گا تو یہ اس کا سائکولوجی اور اسٹھیٹکس کو امپروو کرنے کے لئے تو فنکشن وائز ہی اتنا زیادہ وہ نہیں ہیں اسی چیز کو نیگٹیو کرنے کے لئے یا وہ کرنے کے لئے انٹینشن میں آ جاتی ہیں جس طرح میں جب وہ کار رہا تھا تو میرے پاس ایک وہ آئی تھی اپنا ہمارے ادھر وہ ایک کنسلٹنٹ تھی انہوں نے آ کے وہ مجھے کہا تھا کہ ہمارے بیٹے کے لئے ڈریکولا بنانا ہے تو اس کا آرٹیفیشن اس کا آرٹیفیشن دے کے ڈریکولا ڈریکولا کے کنائنز جو ہوتے ہیں وہ ہی انکلائنڈ ہوتے ہیں اس کے سینٹرلز اور لیٹر انسائزز سیم ہائیٹ کے ہوتے ہیں کنائنز ہوتے ہیں جن کی بجائے سے وہ بائٹ کر کے تو وہ جب ساکھ کرتا ہے بلڈ کرتا ہے اس کے لئے ڈریکولا کے کنائنز جو ہمیں ایڈیشنل وہ جو سائز میں بڑے بنانے ہوتے ہیں اس کے دریکولا کے لئے اس کے انسائزز جا کے اس کے اورل کیاوٹی سے باہر پریزنٹ ہو سکے ہیں وہ بنائی تھی تاکہ وہ اپنا سکڑ کر سکے وہ بنا کے تو بات میں اس نے جو بھی زائع کر دی ہوگی بات بھی کافی پرانی ہیں وہ کار کے دیئے تھے پوزیشنر ہی ہیں یہ بھی ہم جو کار رہے تھے ایکسٹرنل اس کے لئے کار رہے تھے ایکسٹر آرول کار لئے تھے تو اس کے لئے جو ہماری تھی وہ پہلی بار کیا تھی ارکیلر جو ہے وہ پروسٹیسیز تھی وہ ہے ہماری یہ بتانے کی زیادہ ضرورت نہیں آپ کو آٹومیٹک لئے بتا لاغ جائے گا اس میں میں زیادہ ڈیٹیلی ڈسکس کروں گا مسنگ ہے یہ ہم نے ارٹیفیشل ایک پروسٹیسیز دے دی اینل پلاسٹالوجیسٹ اسے کہتے ہیں جو یہ کار رہا ہوتا ہے اینل پلاسٹالوجیس سے کہتے ہیں جو اس طرح کی پروسٹیسز مستیو بناتے ہیں وہ کلیر پروسٹیسیز آگئی ٹھیک ہو گیا اس میں ہم جو ہے وہ اس کا آر بیٹل کا تھوڑا سا اڈیشنل پارٹ بھکار لیتے ہیں آر بیٹ کا سیمپلی ہم آئی بول کرتے ہیں وہ بھی بلکہ اگلا جو ہے وہ ہے اس میں آئے سے ریلیٹڈ تھوڑا سا اگلا جو ہے وہ پارٹ آر بیٹل میں کہا ہے کہ ہم آئی بول کو ریپلیس کر دیں اگین یہ وہ والا آگیا نیزر پروسٹیسیز آگیا نیزر پروسٹیسیز تو یہ آگیا ہم نے وہ دیکھا بھی ہوگا کہ ناک بھی ایک بنایا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھو یہ اس پیشنٹ کی انٹائرلی چینج ہو جاتی ہے پوزیشنل ہے کیا ہو گیا ہاں ہاں مٹیریل یہ والا اکریلک تھوڑی ہوتا ہے اس کے لیے ہم مولو پلاسٹ پی کی زیادہ kit ہوتی ہے سیلیکون مٹیریل ہوتا ہے سیلیکون بیسٹی بناتے ہیں ہاں میں نے جو اٹمپس کی تھی میں نے سیمپل والے سیلیکون سے اٹمپس کی تھی کیونکہ مولو پلاسٹ بی کی kit بہت مہنگی ہے اور میری اس میں سپیشیالیٹی بھی نہیں ہے تو میں نے اس کے سبسٹیٹوٹ کر کے وہ لے کے دوسرے ڈیفرنٹ کلر کر کے یہ کچھ بنے بھی ہوئے ہیں بعد میں اضافی بھی بنا کر رکھے تھے کلر مگارا میچ کرنے کے لیے وہ کر کے وہ دیکھا ہوا تھا یہ ہماری انٹرائرل اور ایکسٹرائرل پراسٹیس تھی یہ ہمارا جو فرسٹ چپٹر اس کا بیسکس کا کمپلیٹ ہو گیا ہے کہ ہمارا اس میں ہوتا کیا ہے یا کیا کیا چیزیں بناتے ہیں ہم اب جو اگلے ہیں وہ تھوڑا اکسا وہی ہمت کر لو ہم باقی بھی آج ہی ختم کر کے یہ کر لیتے ہیں تو ہمارا ہے آبچوریٹر کا اور سب سے مین آپ کا کمپونٹ یہ ہی ہے اور یس آبچوریٹر میں question آ سکتا ہے آبچوریٹر کیا وہ ہی بات ہے کہ تھوڑی سے اڈیشنل ہماری ایک extension ہوتی ہے باقی پراسٹیسی سیم ہی ہیں ایک اڈیشنل ہم نے اس میں بلب بناتے ہیں جس کے لیے ہمارا کیا ہوتا ہے ہوتا کیا ہے کہ ایک جو پراسٹیس بنا رہے ہیں جو ہم close کر رہے ہیں ابچوریٹ ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی cavity ہے اسے جو ہم fill کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو simple terms میں layman terms میں ہم اسے ابچوریٹ کہہ دیتے ہیں ہم اسے ابچوریٹ کر رہے ہیں fill کر رہے ہیں close کر رہے ہیں so acquired یا congenital defect tissue opening ہے hard or soft palate میں یا alveolar structure کے area میں ہو سکتی ہے تو اس میں جو بھی ہم processes بنائیں گے that should be known as that should be called as the obturator ٹھیک ہو گیا اور types اس کی کہیں ہیں کہ یہ phase up treatment پہ material reuse پہ یا area restoration پہ ہوتی ہے آپ کو اگر types بوچ لے کوئی so آپ نے focus کرنا ہے phase up treatment پہ باقی تو material کا میں نے سنجھانے کے لئے ڈال دی ہے main focus اگر question بھی آ جاتا ہے تو you should focus on the phase up treatment on what phase we are going to fabricate ان کی classification بہت ہی ہو کا کام ہے مجھے سمجھنے لگے میں نے جس طرح بھی پکڑ پکڑ کے کار سکتا تھا even manuals میں بھی اسی طریقے سے mix کر کے بنائی ہے different لوگوں کی different classification so ہم جو زیادہ focus کریں گے وہ phase up treatment پہ ایک ہی line میں ایک ہی slide پہ لکھی ہوئی ہے وہ آ جاتے ہیں phase up treatment میں کیا مطلب ہی آئے کہ جس طرح ہم اس کا processes بنا رہے ہیں جس جس time پہ phase up treatment میں یہ ہی ہے یہ time bounded اس کی ہی ہے کہ patient کا treatment کیا چل رہے ہیں اس کے ساتھ سے جو processes بنا رہے ہیں ہم obturator بنا رہے ہیں وہ phase of treatment time bounded ہے کس time پہ ہے پہلی جو type ہے ہمارے وہ surgical obturator ہے کہ یہ at the time of the surgery ہم کریں گے کیا ہوا ہے fracture ہو گیا ہے patient کا impression پہلے لے لیتے ہیں before surgery ہمارے پاس model آ جاتا ہمیں پتہ لگ رہا تھا bone ادھر سے ٹوٹی ہوئی ہے ہم کیا کریں گے mock surgery کر لیں گے model کی کاڑ کے اپنے ساتھ سے balance کر کے رکھ کے سو ہم اس کے prosthesis بنا لیں گے اپنے اندازے سے یہ process جو ہے اس میں ہم اس کی cavity اسے بہت زیادہ fill نہیں کریں گے extension زیادہ نہیں دیں گے bulb زیادہ نہیں بنائیں گے صرف اس لئے کہ وہ جب کر کے اس کے دونوں پارٹس کو surgically oral surgery جوڑ کے تو وہ process اسی طرف ڈال دے گا تاکہ اس کا کچھ کام ہو سکے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ time of surgery time of surgery یہ بھی ہوتا ہے کہ یا تو فوراں کر دیا ایک آدھے دن میں یا تو پانسہ دن میں ہم باد دے دیتے ہیں تو وہ ہی والا بلکل initially جو ہم دے رہے ہوتے ہیں اسے surgical obturator کہتے ہیں بہت زیادہ detail میں بہت زیادہ fine نہیں ہوتا ہم اس کا صرف جو muscular structure جو ہے اسے restore کر رہے ہوتے ہیں کوئی ہلکے بھلکی پیڑی چٹی جو ہے اس کی ہم occlusion کو restore کر رہے ہوتے ہیں ہلکہ بھلکہ اسے وہ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کا improve ہو سکے جو اس کی sinus کی opening ہے اسے control کر رہے ہیں جو cleft part ہے اسے cover کر رہے ہیں تو یہ آگیا ہے اس کے بعد جو دوسرا type کا جو ہوتا ہے یہ interim ہے یہ after few weeks اور after few months ہم دے رہے ہوتے ہیں اس میں ہو کیا رہا تھا اور یہ again یہ دی definitive نہیں ہوتا ہے یہ interim purpose کے لئے ہم use کر رہے تھے interim time کے لئے ہو کیا رہا ہے کہ اگر surgical use کا remove کیا اس کی surgery چال رہیا اس کا wound جو ہے وہ heal up ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم جو اس میں processes bung بنا رہے ہیں وہ تھوڑا چھوٹے size کا بناتے ہیں تاکہ اس کا healing process بھی نہ ہو یا اگر time سے ہو تو ہم اسے کھول کے اسے trim کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کے healing process complete ہوتا رہے ہیں اور اس کے بعد جو proper ہم دے رہے ہوتے ہیں وہ after about one year ہم جو processes دے رہے ہوتے ہیں اسے definitive obturator کہہ کرتے ہیں جو ہم نے permanent basis پہ permanent temperature اسے obturator کہہ دے جو اس کے کہتے ہیں اور اس میں پھر ہم properly ساری جو ہے وہ record کر کے تو پھر کر لیتے ہوتے ہیں اور sometime patient کا اگر cancer والا patient ہے سو اس میں کیونکہ اسے وہ لگری ہوتی ہے اس کی اسے کیا کہتے ہیں جو چھوائیں لگری ہوتی ہیں اس میں بھی ہیل ہو رہی ہوتی ہے اس میں بھی اس کا پار چھوٹا ہوتا ہوتا ہے اس میں جو temperature obturator use وہ ہمارا interem obturator ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ہمارا surgical interem اور definitive obturators اس کے علاوہ مٹیرل کے لیے بنا رہے ہیں تو ہم metal resin یا silicon ہوتے ہیں reason ہمارا اکریلک ہم use کر لیتے ہیں metal کے لیے بنا رہے ہیں یا اور area of restoration ہوتا ہے ہمارا کیونکہ یہ palletal یا alveolar structure کو ہم restore اس کے لیے وہ ہوتے ہیں اور باقی جو ہے وہ ہمارا metal obturator جس میں ہمارا nasal cavity یا تھوڑا سا بہت زیادہ آگے کر رہا ہو وہ کر رہے ہوتے ہیں مگر آپ نے phase of treatment کو ہی focus کر لیں باقی design اس کا جس طرح بھی ہے وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں ہم اسے ہم آپ آپ یہ ی ھائیں ہم ایک کو ٹرم ہو چکی ہے تو اسے ریسٹور کر رہے ہیں اسے ہی ہم ابچوریٹر کہیں گے باقی تو کوئی زیادہ involved نہیں کر رہے ہیں ہا اس کے ڈیفرنٹ اور ہوتے ہیں کہ ہمارا فکس موویبل ہو جاتا ہے وہ الگ سے بڑا ڈیٹیل میں ہمارا ابچوریٹر کے ہی دو لیکچز بن جانے تھے اس چیز کو سکت کرنے کے لیے میں نے صرف تھوڑا سا یہ آئیڈیا دے دیا کہ آپ کو ہو جے اس کے لیے ہمارا جتنا بھی یہ ایڈیا کو رسٹور کرنے ہیں اس کے لیے ڈیزائن ہم نونٹی فکر کا سکتے ہیں جو طرح ڈینچر کے لیے کہا رہے ہیں چاند دن پہلے یہ ڈینچر میں نے بتایا تھا اس کا لنگلی انکلائن تھا ایک پیشنٹ کا ڈینچر جوہاں دانت لنگلی انکلائن تھے اس کے لیے سمپلی ہم نے کیا کیا بینجبل ہو تھا تو میں نے کیا کہ لنگل پلیٹ بنانے کی وجہ بکل میں پلیٹ بنا دو باقی بارمیٹرز اس کے سمپل سین ہی ہیں وہی فالو کر رہے ہیں صرف ڈیزائن ہم نے چینج کر رہے ہیں اسی طریقے اس میں ہم وہی کر لیں گے کہ جدر جدر اس کا جو جو ہے ایری آف ریسٹوریشن ہے اس کے ساب سے ڈیزائن تھوڑا سا انیس پیس ہوتا رہتا ہے مگر ہمیں یہ آئیڈیا ہو کہ ہم کار کیا رہے ہیں ڈیزائن آلٹی میٹر جس سب پیشن ڈینچرز ہے اس کا ڈیزائن چینج ہوتا رہتا ہے تھوڑا سا وہ آگے دیکھو کہ کچھ تصویریں ہوں گی تو آئیڈیا آپ کو ہو جائے کا کیا ہے ہم نے اس کی فیبریکیشن بڑی امپورٹن ہے اس آپ سے مین پوری لیکچر میں امپورٹنٹ جو ہے وہ ہمارا آپ کا ابچوریٹری ہے کر کے آ رہے ہیں اس میں سٹیپس وہ ہی انوالو ہیں اس میں جو دو تین مین سٹیپس وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح ہم نے پرائنری لے لیا میں مجھے ہیں ہم نہ مجھے ہیں یا کو کس طرح ٹھوسٹ پرائنری لے لیا جاہ و انوالو終了 س sua اپنے مکر there مجھےتے ہو مجھے جو آپ کا دفیکٹ ہے mans hair بلوک کر کے ویکس بغیرہ سے اس کے اوپر کردے زیادہ لوس فٹنگ ٹریب نہ دیں ٹھیک ہو گئے اس کے بعد جو سیکنڈری یا فائنل امپریشن ہے وہ ہم لے لیتے ہیں موسٹی جو کوشش ہو رہی ہوتی ہے وہ ہم سیلیکون سے لیتے ہیں وہی جو آپ کا لائٹ باڈی یا ہائٹ باڈی جو بھی ہے سیلیکون بیسٹ امپریشن لے لیتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس میں سیلیکون کے بعد لے کے اٹیج کر کے تھوڑا سا انیشلی ہمارے شیپ آر ہو جاتا مگر فائنل جو اس کے لیے شیپنگ کرتے ہیں یا بلپ کی شیپنگ کرتے ہیں اس کے لیے آج کا جو ہم کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں سوفٹ لائنر سے اس پارٹ کو سیلیکون ہے باقی تو آپ کا جو ہے ڈنٹیٹ سر فیس پیلٹ سر فیس تو کر دیا ہے تو جو ڈیفائٹ کا پارٹ ہے جسے ہم بلپ کر رہے ہیں اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ سوفٹ لائنر آج کا روس کر رہے ہیں میرے زمانے میں گٹا پرچا کئی تفہ کرتے تھے آپ لوگ نے نہیں دیکھا اور اس کے بعد ہم کیا کرتے تھے کہ انپریشن کمپاؤنٹ سے کر لیتے تھے ہائی فیوزنگ انپریشن کمپاؤنٹ اور لوی فیوزنگ مکس کر کے کر کے تو پیشنٹ کی ٹیشو مومنٹ بغیرہ کروا کے کرتے تھے بہت زیادہ مزیدار چیز نہیں ہے اس وقت جو چیر سائیڈ ہم سوفٹ لائنر سے کرتے ہیں وہ بڑا مزیدار ہے کہ پیشنٹ کو مومنٹ بھی بڑھا رہتے ہیں اسے کے لئے آرام سے وہ شیف آر ترسل لیے سے ہم بڑا اچھا سا اپریشن ریکارڈ کر لیتے ہیں تو وہ بڑا سوفٹ لائنر جو ہم ہفتے کے لیے جو وہ کر رہے ہوتے ہیں تیشو کنڈیشنل یا وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ ایکشنل سوفٹ لائنر یہ ہے تو وہ ادھر کر رہے ہوتے ہیں اچھا یہ ہمارا فائنیل اپریشن آگیا ہے اسے پور کیا ہمارے موڈل اور اس کے اوپر ویکسرم بنا دیا موڈل اگین ہمارا آپ لوگوں نے بنایا ہوگا کہ اس کا موڈل کا جو بیس ہوتی ہے اوپڑے سائز کی بنتی ہوتی ہے کیونکہ اس میں ڈیفیکٹ بھی انبالو ہے جوارلیشن ہم نے کر لیا ویکسرمز بنا دیا اس کا جوارلیشن کر دیا اور اسے ہم نے آلٹیمیٹلی آلٹیکولیٹر کے اوپر ٹرانسفر کر لیا اب ہم نے کیا کر لیا کہ اس کا سیٹ اپ کر لیا اور ٹرائل کر لیا سیل ٹرک میں سام ٹائم ہمیں اس میں تھوڑک سی آگے پیچھے ڈڈڈوی مارنی پڑتی ہے وہ جب وہ پوائنٹ آئے گا اسے ہم دیکھ لیں گے یہ ہم نے کر کے اس کا ٹرائل کر لیا ٹرائل کرنے کے بعد اسے ہم پروسس کر رہے ہیں آہ اکریلی کی پروسسنگ کر رہے ہیں میٹل کی کار رہے ہیں تو وہ لگ گیا ہے ایکچول مین ہمارا جو کمپوننٹ ہے وہ اکریلک ہے کیونکہ جو بلپ ہم بنا رہے ہوتے ہیں وہ اکریلک میں بنا رہے ہوتے ہیں میٹل میں بنا رہے ہیں بلپ کی فیبریکیشن ہم کیسے کار رہے ہوتے ہیں سلسل یہ ہے کہ اس کا سائز ہوتا ہے بڑا اگر سیمپل اکریلک میں ہم کریں تو اس کا ویٹ ہیتنا زیادہ ہو جائے گا کہ ہم وہ کار رہے ہوتے ہیں کہنا تو ہم کیا کار رہے ہوتے ہیں اس کے جو مین ٹرک ہے جو بلپ نانے کی ہے وہ اس کے دو تین تریقے ڈیفرنٹ کار رہے تھے ہیں اگر تو اس کا سائز چھوٹا ہے تو اسے ہم بیسے ہی کار لیتے ہیں اسے ہالو نہیں رکھتے ہیں اگر اس کا سائز بڑھا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے والز کے اکورڈنگ ساری کار کے ویکس اپ کار کے جدھر جدھر کیاوٹی کی والز درمیان میں کار لیتے ہیں اسے ہالو اور ساتھ ہم سمپلی اس کے اوپر ایک لیڈ بنا لیتے ہیں بنا کے جس طرح پیلٹ کے آپ کی کانٹینیوٹی ہے اس کا لیڈ بیسے بنا لیتے ہیں تو دونوں کو الگ سے اس کا شیپ جو ہے اکرالی کا اس میں بنا دیا لیڈ بنا دیا جب پروسیس ہو گیا تو اسے ہم پھر اس کے اوپر لگا کے تو سیلپ کے اوپر کے ساتھ لیڈ کو ساتھ اٹیج کر دیتے ہیں جس سے ہمارا وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے بچ میں ہالو ہو جاتا ہے ورنہ اس کا ویڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا میٹل کا بھی ہم نے بنایا ہوا ہے میٹل میں اگر میں نے وہ بھی بتایا نا کہ اگر اکرالی کا ہی ہے تو وہ ہالو جو بھی بننا ہے بل بھمارا اکرالی میں بننا ہے تو اس میں وہ ہم خالی رکھ لیتے ہیں پچھلے زمانے میں ہم جو کرتے تھے کہ اس میں وہ رکھ کے اس میں ہم سینڈ بھار دیتے تھے یا وہ بھار دیتے تھے اپنا پیومس پاوڈر بھار دیتے تھے اسے کبر کر دیا جب پروسیس ہو گیا مطلب ہے اکرالی کا ہم اس میں فل کر کے بیچ میں وہ بھار کے اوپر بھی اکرالی کا ڈال کے اسے پریس کر کے کر دیا جب اس کی پروسیسنگ کمپلیٹ ہو گئے تو پھر ہول کر کے اسے باہر نکال لے بڑا مزیدار طریقہ نہیں ہے اس محنے میں وہ چیز چلتی تھی وہ کر دیا ہے لیڈ والا کام جو ہے وہ میں شروع میں بھی کرتا رہا ہوں اور وہ بھی اچھا ہے کہ آپ پورا بیس بنائیں اس کی پنگ بنائیں پورے کر لیں درمیان میں اسے ہالو رکھیں اور اس کا لیڈ بنا لیں چھوٹا سا لیڈ ہوگا وہ لیڈ اس کے اوپر بنا کے جوڑ کے کر دیتے ہیں ابھی ایک وہ بنایا بھی تھا اسے ہم تصویروں میں دکھا دیتے ہیں نہیں پہلے اس کی تصویریں دکھا دیتے ہیں یہ ایک پیشنٹ کا ہم نے ادھر کا پیشنٹ ہے یہ بنایا ہے یہ میٹل میں بنایا ہے اچھا اس کا کیونکہ میٹل کا پہلے فریم بنانا تھا اس لیے اسے بلوک آ دیا امپریشن لے لیا یہ اسے ڈیزائن کر لیا یہ ریسٹ آگئی یہ اس کا مائنر کنیکٹرز آگئے یہ سنگولم ریسٹ آگئی یہ باقی اسے ڈیزائن کر لیا یہ اس کے خیر بلوک آ کر کر کے سروینگ کر کے ٹرائپوڈنگ کر کے ڈیپلیکیشن کر کے ڈیپلیکیٹڈ ریفریکٹری کاؤسٹ بنا لیں گے یہ آگیا یہ ایک مٹیریل ہے یہ ہارڈنر ہوتا ہے ہم یوز نہیں کرتے اس میں آپ نے موڈل کو 250 سینٹیگریٹ پہ کر کے اس میں ڈپ کر دیتے ہیں پھر اسے گرم کرتے ہیں پھر ڈپ کر دیتے ہیں تو موڈل آپ کا ذرا ریفریکٹری موڈل جو ہوتا ہے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے اگر یوز کرنا ہو کر سکتے ہیں اس میں کیا بھی ہویا یہ آگیا جناب جی آپ کا ٹھیک ہے اس کے اوپر اب ہم نے کیا ویکس اپ کر لینا ہے ایک آڈنر دو دہ ڈیزائن یہ میشور کر لیا یہ وہ سپروز لگا کے ہم نے وہ کون لگا دی یہ بھی چاند دن پہلے ہم نے کیا یہ اچھا یہ والا سپری کر دیتے ہیں یہ کوئی الکول بیسٹ ہے اس کے اوپر اگر کوئی ریزیڈیوز رہ جائیں پور کرنے سے پہلے آپ کے وائڈز یا وہ نہیں آتے ہاں وہ نہیں آتے اس چیز کو وائڈ کرنے کے لیے اس پریشوز کر لیتے ہیں اگر آپ کرنا چاہنا رنگ بن گیا ہماری کاسٹنگ ہو گئی میٹل فریم آ گیا ہمارا یہ سینڈ بلاسٹ کر لیا یہ بڑا ساپ ستھرا ہمارے پاس ہو کے آ گیا ریموو کر لیا ہم نے سپروز یہ اس کے اوپر سیٹ کر کے تو ہم نے ویکس اپ کر کے وہ کر لیا اچھا اب اگر ہم نے اسے ہالو رکھنا ہو ایدھر سے ہم خالی رکھیں گے صرف وال باہر والی سائٹ پہ بنائیں گے اور ایدھر صرف ایک لیڈ بنا دیں گے اسے پروسس کر دیں گے بعد میں یہ والا جو لیڈ ہے ایدھر سے سیٹ کیور سے جھوڑ دیں گے یا بس اس کے سپورگرننگ وغیرہ کر کے اسے پورش کر کر کے یہ پیشن کو ہم نے لگا دیا ہے اس کا ابچوریٹر تھا یہ لگانے کے بعد اس کے یہ دیکھیں سیٹن ورادہ یہ ہو گئی ٹھیک ہو گیا اب آگیا ہماری سپلنٹ سپلنٹ ہماری میکزیلر فیشر پروسسسس میں ہے نہیں بلکہ اوستائٹکس میں شاید اس انداز سے ہے نہیں کچھ دو چار سپلنٹس جو اس میں آ جاتی ہیں باقی ساری مگر اسے پکڑ کے میں نے اسی میں ڈال دیا تھا کہ ہو جائے اس لئے اس کا overview میں دے دوں گا بہت زیادہ ڈیٹیلمنٹ میں ہوں گا بندہ یہ آپ سب لوگو نہیں ہیں تو اس کا structure دیکھ لیتے ہیں کہ ہوتی کیا یا کٹے ہیں سپلنٹس جو word ہے جو term ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز fracture ہو جائے تو fracture ہونے کے بعد دو parts immobilize ہو گئے ہیں انہیں کوئی بھی device prosthesis ہم جو اور ایک ہی جگہ پہ رکھتے ہیں that is a splint آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے زمانے میں کوئی بازو fracture ہو گیا تو وہ کرتے تھے کہ وہ پھٹیاں رکھے اس پر that is a splint ٹھیک ہو گیا ٹانگ پہ پھٹی کر جوڑ دیا اب ortho paddicks والے plaster کر دیتے ہیں splint پور دے رہے ہیں اس ایک جگہ پہ رکھ کے جوڑ کے دیکھ لیا یہ ٹھیک ہے اس کار لیا لیا تا کہ جو part fractured سے اگر dentistry میں آج ہے تو آگر alveolar structure fracture ہو ہے تو اس چیز کو immobilize کرنے کے جو چیز ہوجائے گی اس splint کہہ دیں گے مگر splint کا term ہمارے پاس dentistry میں آتے آتے وہ زیادہ غواست ہو گئی ہے ہم صرف اس splint نہیں کہتے اب ہمارے پاس اس related کوئی بھی کام ہو device ہو تو ہم اس splint کی category میں ہی consider کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ fractured ہو fractured جاؤ ہو کوئی بھی ہو اس کے لئے جو بھی use کر لیں گے اسے splint کی category میں ہی use کر لیتے ہیں اس splint کہتے ہاں جی types دیکھ رہے ہیں اسے جو میں نے کیا ہو ہے categorize کی ہے types اس کی classification کہہ لو کی ہے یہ میں نے جسے surgical periodontal functional gunning اور اس کے بعد مسئلین جو اور کے ہی fit ہو رہی تھی وہ functional sprints میں ڈال کے مسئلین میں ڈال کے پورے کر دیا surgical sprints کیا ہوتے ہیں یہ وہ نام سے جس طرح ہم نے surgical obturator دیا تھا کہ during surgery یا جو چیز guide کرے surgery کے لئے کرتے کیا ہے کہ fracture اگر ہو گیا تو اس کی bite کو اس کی occlusion کو balance کرنے کے لئے اس کے لئے مشکل ہوتا ہے ہمارے جو بیلنس کر کے اسے articulate کر دیا اور ایک ہم نے wafer بنا دیا ویفر کیا ہوتا کہ بڑی thin سی layer ہوتی ہے جس طرح وہ نہیں رکھا ویفر biscuits آتی ہیں وہ کیا ہوتی ہے اوپر biscuit ہے ایک نیچے biscuit ہے بیچ میں بارے ایک سی layer ہے وہ cream ہم بنا رہے ہیں اوپر اور نیچے والی biscuit کی layer ہے وہ آپ کی occlusion ہے بلکل thin سے layer نہ دیتے ہیں جس اپر اور lower impression آج جاتے ہیں سرجی کیا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت لگا کے اس کے اوپر balance کر کے تو اسے بعد میں plating کر دی IMF ہوتی ہے inter maxillary fixation wiring جو کر دیتے ہیں کر کے اسے uber یور دیا اس کی centric occlusion میں splinting کر دی اس کے لئے turn جو use ہو جاتی ہے وہ splinting ہوتی ہے تو اسے ہم occlusion wafer کہہ دیتے ہیں occlusion splint کہہ دیتے ہیں occlusion guide کہہ دیتے ہیں جو بھی نام ہو بات کی سمجھ آنے چاہیے یہ کر لیا اس کے بعد metal cap splint آگیا وہ metal کی بنا کے جب ہماری وہ نہ ہو رہی ہو تو اسے گائیڈ کر کے metal کی بنا دیتے ہیں بنانی کسی اکرائلی کی سوکر بن جاتی ہے وہ بنا دیتے ہیں periodontal splints جو ہے ہمارے periodontal جو بھی معاملات ہیں اس کے لئے عموم جو بنا رہے ہوتے ہیں اس کے لئے periodontal splints کہتے ہے اس کے لئے کہ آ جاتی ہے ہماری label آگیا نام سے ہی ظاہر ہے کہ fracture part ہے تو یہ تھوڑا سا label part لیتی ہے اور باقی lingual part لیبیل one third آجاتی ہے اور باقی جو ہے وہ ہماری lingual پہ چلی جاتی اس میں یہ occlusion part کو دونوں arches کو cover کر رہی ہوتی ہے اگر ایک arches کی منا رہی ہیں تو اس اوپر آکھے اکلوزن اس کے اوپر سیٹ کر کے fixation کر دی کنزل سپن کیا ہے ہماری کنمینشنل ہے اس میں slightly modify کار دیتی ہیں ساتھ تھوڑک اٹیجمنٹ ایکسٹرنل ہم اس کے لئے اموملیزیشن ہیڈگیر لگا دیتی ہے ہوتا کیا ہے کہ اگر اسے اٹیج کرنا ہے میکزیلہ کو یا آپ نے سٹیبلائز کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے یہ لگا کے تو اس میں وائرنگ بھی کر دی اور کہتے ہیں کہ ہمیں ایکسٹرا جو ہے سٹیبلائزیشن ملجے ہم کیا کرتے ہیں ہیڈگیر ایک کیپس ملتی ہے یا بینڈز ملتی ہیں وہ اس طرح لگا کے لگا کے اس کے ساتھ اٹیج کر دیتے ہیں تو ادھر ہوکس وغیرہ ہوتی ہیں اس کے ساتھ آکے اسے ہوک کر دیتے ہیں سو اسے جو ہے وہ جو ہوکس اڈیشنل آپ بنا دیتے ہیں اس میں موڈیفائی کر لیتے ہیں اسے کنگسلے سپلنٹ کر دیتے ہیں فینسٹریٹر نہیں ابھی ہوگی نہیں مل جائے گی میں یہاں دکھا بھی دوں گا فینسٹریٹر سپلنٹ وہی ہوگا یہاں دکھا کہ آپ کی سمپل سپلنٹ ہے اس کا مکس پیریڈ چال رہا ہے ڈینٹیشن کا ہمیں پتا ہے کہ اس جگہ کے اوپر اتنے ارپٹ کرنا ہے تو اس کے جگہ اوپر تھوڑا سا سوراکھ کر دی ہوگئے کم اینشنل سپلنٹ ہی ہے اس کا نام وہ کر دیا ہے تاکہ اس کے ارپشن کے لیے اسے جگہ ملجے وہ ہماری فینسٹریٹر سپلنٹس آگئے فنشنل سپلنٹس کے ہیں یہ آپ لوگوں نے سب سے زیادہ بنائی دی ہیں ہماری جو اکلوشل بیلنسنگ سپلنٹ ہے کام کیا کاری ہوتی ہے ان چیزوں کو سٹیبلائز کرنے کے لیے جو بھی سپلنٹ شوز ہوگئے آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے اس لئے فیبریکیشن کی ڈیٹیل کو چھوڑ تو آپ لوگوں کو پاتا ہے جو بھی ڈیٹیل آئی وہ آپ نے لیکھتا ہے میں نے تیازہ ڈسکس کر رہا ہے کہ تی ایم جو ڈس فنشن ہے اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے ہم وہ کر رہے ہیں آپ کی انکلائنٹ بائٹ پلینز ہوتی ہیں یہ بھی سپلنٹس ہوتی ہیں آپ کی ہم نے مینڈبل کو فرض کریں پروٹیوٹسیب لے اسے سینٹری کا ہے تو اسے پروٹیوٹ کر کے بند کرنے ہیں تو جس طرح بھی بند ہو رہا ہوتا ہے تو انٹیئر سیگمنٹ میں ہم انکلائنٹ پلینز لائیں گے تو انسائزل ادھر آکے ٹچ ہوں گے تو وہ سلائیڈ کر کے آگے آجیں گے جس طرح ہم نے آرتوں میں بلوکس یا وہ بنائے ہیں وہ انکلائنٹ کر کے آگے پیچھے آ جاتے ہیں وہ ہی کام یہ کارے ہوتے ہیں کہ آپ کی انکلائنٹ بائٹ پلینز ہوتی ہیں چار پانچ قسم کی ہوتی ہیں چین چار قسم کی ہوتی ہیں جو بھی ہو وہ پکار سکتے ہیں اس کے علاوہ گننگ سپلینٹ ہے یہ جتنے بھی تھے گننگ سپلینٹ ہے اگر آپ کا ایڈیچلیس پیشنٹ ہے تو اس کے لیے جو بنائیں گے اگر اس کے میکزیلا مینڈبل دونوں فریکچر ہیں تو آپ کی ون پیس گننگ سپلینٹ بنیں گی اگر کوئی ایک فریکچر ہے تو اس کے لیے آپ کی ٹو پیس گننگ سپلینٹ ہو جائے گی ون پیس میں کہا ہے کہ ایک ہی بنا کے اس کے انٹیر میں ہم ہالو رکھ کے باقی پوری وہ میکزیلا مینڈبل کو جوڑ کے ہم ویکسرمز بنا کے انٹیر میں کھانے پینے کے لیے سٹوار کے لیے تھوڑا سا انسائزہ ریجن میں سلاکھ را کے دیتے ہیں تو وہ بلاگ بنا کے وہ کار لیتے ہیں اسے کار کے اس میں میکزیلا کو وہ وائرنگ کر دیتے ہیں تو آپ کا سینٹرک میں اکلوجن بند ہو جاتی ہے اور ہول تھوڑے رکھے ہوتے ہیں کہ تاکہ بریتھنگ وغیرہ اس کی بریتھنگ بھی چلتی رہے اور کچھ ٹراب وغیرہ سے کھا بھی لے تو اس میں ہو جائے کہ اگر صرف میکزیلا ہے تو نیچے والے آ جاؤ کو ہمیں ایکٹیو رکھنا ہے تو اسے کار کے وہ ہم کر دیں گے اس کے بعد آپ کی آگے کچھ مسکلینیس اگر کر لیتے ہیں جو جس میں نہیں فٹ ہو رہی تھی بائٹ ریزنگ کی پینٹ ہے اس میں بائٹ بلوکس بنا دیں گے اگر ہم نے انٹیئر کے رائز کرنی ہے بائٹ تو ہم کیا کریں گے پوسٹیئر میں بلوک بنا دیں گے تو وہ پوسٹیئر آ کے آ کے پہلے بان جائیں گے تو وہ آپ کے ارپٹ کرنا شروع ہو جائیں گے بائٹ بلوکس بنا دیں گے تو وہ ارپٹ کرنے لگ جائیں گے آپ کے عارتوں والے یہی کام کر رہے ہیں یہی والے ہم بنا رہے ہیں سپلینٹ ہی بنا رہے ہوتے ہیں بائٹ بلوکس بنا دیتے ہیں تو one way or other it is kind of a splint نائٹ گارڈ آپ کو پتہ ہے کہ اگر رات کو سونے میں وہ برکسزم برکسزم کا پتہ ہے نا کہ وہ رات کو جو دانت رگڑ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے جو ہورے ہوتے ہیں اس کے لیے جو پروٹیکشن کے لیے ہم جو وہ دوائس دے رہے ہوتے ہیں نائٹ گارڈ اگین وہ centering میں کر کے کہ لوگوں نے بنائی بھی ہوں گے اب دیکھ لو یہ سپلینٹن کا جو پورا structure ہے نائٹ گارڈ کا الگ سے ایک topic question ہے اسے ایک ہی لائن دے سکی ہیں پورے structure میں اگر ریل میں ڈسکس کرنے لگ جائے تو بات آکے چلی جائے گی mouth guard جو ہے ڈیفرنٹ جو لوگ سپورٹس ایکٹیوٹی میں انوال ہوتے ہیں باکسنگ بیارہ دیکھا ہو اگر کبھی دیکھا تو وہ جب سٹارٹ کرنے لگتے ہیں تو اس کے موہ سے ڈبائے that is a mouth guard ڈینڈل لیہری بناتی ہے سنور گارڈ جو ہوتے ہیں جو خراتے لیتے ہیں اس کے لیے وہ کیا کر کے راکھیں اپننگ رکھ دیتے ہیں سوراک رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کے لیے بنا دیتے ہیں یہ پری فیبریکیٹڈ بھی بان جاتے ہیں لے میں بنانے ہوں تو وہ بھی کر دیتے ہیں اس کے علاوہ اسٹنٹ اسے اسٹنٹ کہہ دیتے ہیں جو آپ کی انٹی ہیمرو جیک ہیمروہیجیک سٹنٹ ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ پتہ ہے کہ اسے بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے اس کا خون نہیں رکھتا تو پیک تو ہم دے دیتے ہیں ایک ہنٹے میں اس کی بلیڈنگ باندھ ہو جائے گا اگر اسٹل نہیں ہو رہی ہوتی ہے ہمیں پتہ لگیا ہے تو ہم اس کا پہلے ہی ایک ڈوائس بنا دیتے ہیں بنا کے اکار کے اس کے نیچے گوز رہ کے یہ لگا دیتے ہیں تو یہ کیا کرتی ہے کہ اس کا اوپر پریشر دے کے رکھتی ہے یہ وہی ہے جس طرح پیلٹ اسی ٹائپ کا بنا دیتے ہیں اس کے اوپر لگا دیا جس کے بلڈ ڈس آرڈر ہے اس کے بلیڈنگ کو ہم نے وہ بلو کرنا ہے یا زیادہ دیکھ کرنا ہے تو بلیڈنگ کو سٹاپ کرنے کے لئے یہ ہم دے دیتے ہیں یہ ہمارا جو ہے وہ سپلنٹ کا ہو گیا اس میں آپ دیکھ لیں یہ ایک وہ اس کی بلسنگ سپرنٹ ہم نے بنای تھی یہ دیکھو یہ سیمپل سی ہے وہ کارکے ہم نے بیلنس کارکے بکلی جو ہے بکل وان تھرڈ فیشل وان تھرڈ تک کار رہا ہے مطلب بکل وان تھرڈ تک جا رہا ہے اس کی اپروکسیمیٹلی 3 میلی میٹر جتنی بھی ہو وہ کمفرٹیبل کار لیتا ہے یہ تقریباً 3 میلی میٹر کے قریب ہوتی ہے تو یہ ہم نے ایک بنائی ہے یہ اپنی ایک سٹوڈینٹ تھی گریجویٹ ہو گیا ڈاکٹر رامنا یہ اس کی تھی یہ کارکے یہ آپ لوگوں نے بتایا بھی یہ پروسیجر بھی آیا کہ وہ اس کی سینٹرک میں لے کے کسارہ کارکور کے جہاں کمفرٹیبل ہے کارکے ڈبلیکیٹری مارڈل کے اوپر پاستیسیس کو فیبریکیٹ کارکے بعد میں اس کے اوپر ٹرانسفر کارکے اس کے سپار گرننگ کارکے بیلنس ریکلوشن کارکے یہ کارکور کے دے لیے لمبی کہانیہ سانس بان میں آپ لوگوں کو بتائی ہوئی ہے اوکے جی اب آگے آ جاتے ہیں ہمارا مسلینیس کا آگیا ایک ایک سلائیڈ ہے ایک ایک کارکے کارلیں گے یونیک چیز ہے یہ بہر نہیں ہے بلکہ انٹرٹین کرنے والی چیز ہے جس طرح کی ہمیں ضرورت پڑتے ہیں ہم اس طرح کی پروسیسز بنا کے اسے کار دیتے ہیں اس لئے یہ بڑے ایک جو اردگید پھر رہی تھی اسے جوائن کر کے ایک ہی اس کے سیگمنٹ میں ڈال دیا ہے سپیج اور فیڈن پلیٹس ہیں ہم اس میں دیکھ چکے تھے اس میں تھوڑا سا دیکھ لیا تھا ہمارا جو ایکسرسائزر ہے جس کا جو اوپننگ کیلئے اسسٹ کر رہا ہوتا ہے ٹوین اکلوشن ہماری پروسیسز ہوتی ہے جس میں اسمیٹریکل ریشن بار رہا ہوتا ہے اسے ہم اسٹھیکلی کرنے کے لئے اسمیٹریکل ریشن کرتے ہیں پھر مگنیٹک پروسیسز ہے کہ ہم کسٹوں میں بنا کے اسے ایک ہی بار جوڑ دیتے ہیں ٹوپیس پروسیسز جہاں انڈیکیٹ ہو رہی ہوتی ہے دو ہی سو میں بنا دیتے ہیں فرمو فارمی ریٹینرز ہے آپ نے درجنوں کے ساتھ سے بنا لیا ہوں گے ویسے بہت لیٹ آپ نے بنایا اور ہماری ایکسٹراؤرل پروسیسز ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے ہاں جی سپیچ اور فیڈنگ پلیٹ ہے ڈسکس کر چکے ہیں یہ ہمارا وہ بچے کا دیکھا نہیں دیکھا چلو یہ بھی دکھاتے ہیں فیڈنگ پلیٹ کا آپ نے ڈیٹیل میں بتا دیا کہ ہم نے ایک بیریئر کرنا ہے تاکہ اس کی اوپلنگ بند ہو جے سکشن کریئٹ ہو جے وہ سٹ کر سکے اور سپیچ پلیٹ آپ نے دیکھ لیا ہے یہ دکھاتا ہوں آپ کو زیادہ آسانی سے پھر ہو جائے گا یہ میں دیکھ رہا تھا پرانے وہ کہیں یہ پرانی تصویریں مجھے مل گئی ہیں یہ ایک بچہ چند ماہ کا آیا تھا یہ دیکھو یہ اس کا یہ اس کا کلیٹ بھی ہے کلیٹ بھی ہے اور کلیٹ بھی ہے اور ہمارا یہ کلوز بھی ہے یہ دیکھیں ہم اس معنی میں امسٹی یہ وہ لیتے تھے اسے امپریشن امپریشن کمباؤنٹ سے لے لیا چیگو گیا میکو سٹاٹک لے کے بعد میں ہم نے کیا کیا کمپریسیو میکو سٹاٹک کرنے کے لئے ازینیڈ کا اوپر سے واش امپریشن لے لیا ایک ہی انگلی کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا ایک ہی انگلی سے ہم لے کے اسی کو پر بنا کے ایسے کر کے لے لیتی ہیں یہ ہم نے واش امپریشن لے لیا یہ ہمارے پاس آگیا بڑا عجیب سا لگتا ہے نہیں سمجھ لگتی کہ اس کا سیدھا کے در سے اُلٹا کے در سے ایسے پوٹ کا نہیں بتا لگتا یہ ہم نے مارڈل بنا لیا مارڈل بنا کے ہم نے کر لیا اور اس میں ایک چیز مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم نے ایک ایڈڈ بھی کرنا تھا وہ ابھی دکھاتی ہیں یہ اس کے تین پارٹس ہوتی ہیں آپ کے ایکچولی لیفٹ میکزلائی ریڈ میکزلائی اور فرنٹل پروسیس یہ تین پروسیس ہیں جو آکے آکے آپ کے جوائن ہوتی ہیں اسے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے چاندہ ماہ لگتے ہیں چھیک ماہ کے قریب لگتا ہے جب آپ کے سارے پروسیس ملتے ہیں اب اس کے لیے جو پڑا کلیر ہے کہ یہ تینوں پروسیس الگ لگ پڑے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہے یہ زیادہ کلوز ہیں اس کی اوپننگ بھی کرنا ہے کہ آپ کا فرنٹل پروسیس جو پیچھے نیچے آگے ریٹرو کلائن ہوگیا اسے تھوڑا سا پوش کر کے آگے بھی لے جائیں تو یہ ہم نے اس کے اوپر ایک ایک ایکسپینشن سکرو دے دیا ہے یہ ایکسپینشن سکرو ہے اسے ہم اس طرح اوپن کریں گے تو یہ اگلا جو پروسیس کا پارٹ ہے وہ انٹیر موو کرے گا دوسرے پارٹ سیدھر ہی رہ جائیں گے تو اسے وہ آگے پوش کرے گا یہ دیکھو یہ ہم نے پروسیس بناری ہے یہ وہ سالٹن پیبر ٹیکنیک کر کے وہ دیکھ ہوئی ہے نا تھوڑا سا وہ پاوڈر فیبریکٹ کر دیتے ہیں ڈراؤپ ڈال دیتے ہیں آج کل تو ہم زیادہ مکس کر کے کر لیتے ہیں سالٹن پیبر ٹیکنیک بھی ہے سیلپ کے لیے کہ یہ وہ کر لیتے ہیں تو یہ آرثوکریلک میں کر دیا تھا تھوڑا سا ڈراؤل کے یہ جس طرح ڈال کے اس کے اوپر ڈراؤپ ڈراؤپ ڈالتے جاتے ہیں یہ سالٹن پیبر ٹیکنیک کسی کہہ دیتے ہیں یہ کار کے بعد میں ہم اسے انسائز کر کے سلائز کر کے دے دیں گے پیشنٹ کو اور اس کی چند چند دن بعد اپننگ کرتے رہیں گے یہ اسے آگے پوش کرتا رہے گا یہ کوئی ہو رہا ہے پیشنٹ اس کا بھی ایکسپینشن سکرو ہم نے بنا دیا ہے یہ دوسرا ہے ہاں 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 یہ جو آپ نے آرثو میں پڑے ہوں گے اسپینشن سکرو یہ وہ والے ہیں یہ وہ والے ہیں بلکہ ایک سکرو یہ بھی ابھی بھی آیا ہے ہمارے پاس یہ پر فائب ریکیٹڈ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس یہ کارڈیلک سکرو آیا ہوا ہے یہ بھی میں پروسیسز بناوں گا تو آپ کو دکھا دوں گا کارڈیلک سا لگا کے وہ کیسے کرتے ہیں اب یہ اس سے ریلیٹیڈ کارلو نا وہ تو آرثو سے ریلیٹیڈ ہے یہ کسی اور پیشنٹ کا ہے ہاں یہ ایک بچایا تھا جس کا ہم نے وہ پاسیسز بنائی تھی اس کی سپلے فیڈنگ پلیٹ بنائی تھی یہ امپریشن لے کے یہ دیکھو یہ اس کا انٹائیلی ڈیفرنٹ ہے یہ دیکھو اس کی یہ آگیا آپ نے آگیا یہ ادھر اس کا ہارڈ پیلٹ کہہ لو ادھر تھا ختمہ اور یہ ادھر کا سافٹ پیلٹ کا جنکشن ہے تھوڑا اگسا اس کا ہارڈ پیلٹ بھی انوالو ہے تو اس کے لئے ہم نے سمپلی سپیچ اور فیڈنگ پلیٹ کہہ لو ایکچولی اس نے بولنا بچا رہے نہیں کہا فیڈنگ پلیٹ ابھی چاہیے تو یہ بنا کے ہم دے دیتے ہیں یہ اس کی تصویریں خیر آگے میرے خواہ میں تصویریں نہیں ہیں تو فیڈنگ پلیٹ دے دیتا کہ وہ کر کے اس کا کھانے پینے کا ایک ویکیوم کریٹ ہو جائے تو وہ کر سکے تو یہ ہماری سپیچ اور فیڈنگ پلیٹ آگے اس کی سمجھ لگ گئی ہے اوکے جا ایکسرسائز یہ کیا ہے آپ کی ٹرسمی سپلائنس بنا دیتے ہیں باقی پری فیبریکیٹڈ بھی ہوتے ہیں انہیں نہیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ ہم نے لائے میں بنانا وہ ہے یہ کون شائب بن جاتی ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں سپیرلز بنے ہوئے ہیں یہ دے کے موں میں دے کے اس کا مروڑی دیتے رہتے ہیں تھوڑی 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 تاکہ جس کا جال ٹرکہ ہوا وہ آزتہ 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 آوقننگ ہے یہ کراچی میں بڑے کیس آتے تھے جو بنائے بھی ہیں یہ کیے بھی ہیں ان کی زیادہ تار کی انڈکیشن کہا تھے کہ پانت چھا لیا تونکی کھایا ہے تو اسے پھر وہ کارکار کے جو ہے یہ آپ کا جو ہے نا کنڈائل کے اوپر ایک ٹرم اس کے لئے ہوتی ہے آسٹیو ٹرم میرے زیادے سے بھول کے گئے مجھے تو وہ اس کے اوپر ہو جاتا ہے تو پھر وہ اوپننگ بڑی لیمٹیڈ سی ہو جاتی ہے نہیں کر سکتے تو پھر اس طرح کی ڈوائنس دیتے ہیں میں انہوں میں اسے ایک روز کہتے ہیں لگا کے تھوڑا سا ایک ایک آدھا 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 دن میں اپنے کاؤنٹ کرنا ہے سو اس کے اوپننگ ہو جاتے ہیں یہ ایکسرسائیزری ہے تو اس کے لیے وہ کرتے ہیں تو یہ والی جو اپلائنس ہے اس کے لیے جو آگیا ٹوین اکلوزیل ٹیبل ہوتا گیا ہے کہ ہمین انڈبی لکمی ہوئی ہوئی ہے اس میں کیا وہ آپ نے جس طرح ہمارے مینڈبلی ڈیفیکٹ دیکھے تھے کرنے کے بعد مینڈبل تھوڑا سا سکویز کر گیا اب ہمارا نیچے لی ہوتا گیا ہے کہ مینڈبل اور جسے ہم نیوٹرل زون کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے آرموزٹ اوپر ہوتا ہے اور ہم نے پروسٹیسز بھی جو بنانے ہونی ہوتی ہے وہ نیوٹرل زون کو فوکس کر کے بنانے ہی ہے بیچ کے اوپر آئے نا اکلوزیل کے لیے اکلوزیل ہے اب اس کی اکلوزیل اس جگہ کو بیلنس ہون کے بجائے اکلوزیل آگیا ایدھر مسئلہ ہو گیا ہے اب کیا کریں گے اگر ایدھر بنا دیتے ہیں تو پھر اس جگہ کے اوپر بڑا ڈپریس اور اگر وہ بائٹ بھی آتے ہیں بڑے عجیب سی آتے ہیں اس کے لیے پر ہم کیا کرتے ہیں اکلوزیل ٹیبل اکلوزیل ٹیبل پاستیسز یا وہ دیل اکلوزیل ٹیبل بھی ایک دو جگہ کو اپر ٹرمزیل ہو گیا ہے یہ ادھر ہی ہم نے بنایا ہوئے یہ دیکھو اکلوزیل یہ لگتا ہے اور یہ ہے اب جو ایکچول فنکشن کر رہے ہیں وہ یہ والے دانت کر رہے ہیں اور یہ والے کون سے دانت ہے ہاتھ ہی دانت دکھانے کے لیے اسٹھائٹیک لیے اس کو کر رہے ہیں یہ دیکھو اب یہ ہم اس کا فیشل ویو کرتے ہیں اب نہ بکل ویو کرتے ہیں تو اکلوزیل اس کے ساتھ ہماری ہے اور یہ ہمارا باہر کاریاں اکلوزیل میں نہیں آ رہے تو یہ ایون پاستیسز ادھر ہی بنائی ہے اور بلکہ اس کی پبلکیشن بھی کی ہوئی ہے آرٹیکل بھی ریسرچ آرٹیکل بھی لکھی ہوئی ہے یہ اس کا آرٹیکل بھی ہے یہ پبلش بھی ہوا ہے اگر کسی نے دیکھنا ہو تو یہ ہم نے یہ کس طرح کھار کے کیا تھا یہ ایک وہ خیر ہے اینہو یہ ایک الگ بات چلی جاتی ہے تو یہ ہم نے اس کا بنائی ہے تو اسے ٹوین اکلوزیل ٹیبل کہہ دیتے ہیں وہ چاند دن پہلے اب وہ دیکھو اس کی جو نیچرل ٹینٹیشن ہے وہ کہیں ہو رہے ہیں ہم نے کہا کہ یہ ہے کہ جدر جدر ہمیں مل رہا ہے ہم نے پکڑ کے کر کے یہ ہی یہ ہے ہر پیشن کے الگ سے جو بھی اس کی بان رہی ہے ہم نے اس کے ساب سے کر کے وہ بنا کے کوئی نہ کوئی پروسٹیسز ہم بنا دیتے ہیں یہ ہی تو کام ہے سائنس کا ہمیں پتہ لگیا ہے باقی کام ہمارا آرٹ آرٹ کا ہے پروسٹیٹکس کی ڈیفنیشن کیا ہے اٹس سائنس ہے نارٹ باقی دانتوں والی کہانیاں آپ کو پتا ہے کہ ہم نے لگاتے ہیں سائنس آپ لوگ پڑھ رہے ہیں ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں کہ یہ سائنس ہے ایدھر جا کے آپ کی جو ہے تو سیٹ اپ کرنا ہے یہ اس آنگل پر یہ والا ہوگا اس کے میزو دیسٹل آنگل یہ ہوگا روٹیشن آنگل یہ ہوگا اتنا رج سے ہائی ہوگا نہیں ہوگا یہ آگیا that is a calculated thing مگر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں that is an art ٹھیک ہے تو یہ combination ہے size کا بطل آگیا یہ مسئلہ ہے آپ اس کے لئے جو جو آپ کو لگتے ہیں جس جس طریقے سے ہو سکتے ہیں ان given parameters آپ اس کے لئے وہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں so this is the size and art anyhow so یہ twin inclusion table ہے یہ بھی ادھر کے بنایا ہوا case کیا ہوا ہے publication کی ہوئی ہے research article ہے دیکھنا ہو یہ بڑی مزیدار چیز ہیں یہ آپ کی magnetic process ہوتا کیا ہے کہ extreme maxillary defector یہ دیکھو یہ اس کا obturation debressed part ہے اس کے اوپر ہم بناتے ہیں اس کے اوپر ہم بناتے ہیں اس کے اوپر ہم نے اب اس کے اوپر ہم جس طرح کی processes بنائیں وہ بن نہیں سکتے ہیں کہ ایک پارٹ میں processes بن نہیں سکتے تو ہم نے کیا کیا ہے we have come up with the plan plan is already there ہم نے جو کیا ہوا ہے کہ ہم two piece processes بنائیں ایک part لگا لیا دوسرا part اس کے اوپر لگا کے اچھا اب دوسرا part جو ہے جو لگ سکتا ہے اس کے ساتھ it could be magnetically attest to the first part main part یا ہم جو ہے وہ main female parts بھی بنا سکتے ہیں جس کے ساتھ وہ چپک جائے جو ابھی convenient ہو اس کے اس کے لئے جو زیادہ appropriate term ہیں وہ two piece processes بناتے ہیں کہ وہ کہا لیا کہ extreme axillary defects ہے اس کے لئے جو ہم processes بنا لیتے ہیں single piece process possible نہیں ہے تو two pieces processes ہم نے بنا دی ہے وہ یا تو with the help of the magnetic male female precision attachment آپ کے جو pipe یہ ہم نے بنائی ہوئی ہے اس کی publication بھی موجود ہے وہ بھی ہم نے کی تھی اور اللہ آپ کا بھلا کریں اس کی ویڈیو بھی میں نے بنایا سی یہ دکھاتے ہیں یہ patient آیا ہے یہ depressed ہے یہ دیکھو یہ situation ہے اس کے برے ہیں incline mandibular to maxillary cline unstable maxillary and maxillary to maxillary کرو یہ nó کھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ یہ مہاری یہ مجھو ہے آگے آپ کی اکلوزن کی اس وقت سینٹرک ریلیشن آپ کا یہ ہے کیا کریں ایک پیس تو بن نہیں سکتی کیا بنائیں بھی اس کے بیچ میں سے اتنی جگہ سے سلایڈ کر سکیں نہیں بن سکتا یہ دیکھو یہ ادھر سے یہ آگیا ریلیشن ادھر سے یہ ریلیشن ہے میں نے وہ ڈسکس کی ہے ڈاکٹر بلال سے یہ what we have come up with a plan کہ ہم یہ والا بناتے ہیں اور یہ دیکھو یہ نظر آ رہے پارچسرا اس کے بھی وہ دانس وہ تھا کیس دکھایا تھا وہ یہ والا ہے اور مینڈیبل پہ میں نے کیا کیا ہم نے کیا کیا کہ اس کے لیبیل پہ بھی بکل پہ سائیڈ پہ بھی باہر دے دی لنگل سائیڈ پہ بھی باہر دے دی پڑا جنیک سا کام تھا یہ طرح میں نے دو تین ہی پیشن کیا ہے وہ کر کے یہ کر دیا اچھا اگر آپ اپسرد کرو تو یہ دیکھو اور یہ دیکھو یہ ہم نے اس کا ریٹینٹی پارٹ اور وہ پارٹ دے دیا تاکہ کر کے کر جائے تو یہ ہمارا دے کے کلیسپ کا ریٹینٹی پارٹ وہ والا ریسی پر اکلام دے کے یہ ہم نے اس کی کلیسپ نا دیا تو یہ ہمارا وہ بن کے اللہ اللہ یہ دیکھو یہ پارٹ بن گیا یہ ایک مین مین پارٹ بن گیا یہ اس کا سیکنڈ پارٹ بن گیا یہ مینڈیبل کا بن گیا یہ پروسیس ہو کے آ گیا دونوں کے درمیان میں مینڈیٹ ہم نے اٹیچ کر دیا تھا اور کار کے یہ کلک کر کے چپک جاتا ہے اور یہ ہماری فائنل پروسیس بن لی اب یہ لگی کیسے ہے یہ اللہکسس وال ہے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے اس کی بھی پبلکیشن ہم نے دے دی تھی کار کے وہ کار دیا ہے یہ دیکھیں جی یہ مینڈیبل کا ہم نے ڈینچر دے دیا اس لائٹ کاری لگیا انفرشنیٹی شیڈ میچنگ میں ڈینڈی ہماری ہو گئی کیونکہ وہ اس وقت نہیں تھا زیادہ فوکس مینڈیٹ کی طرف سے تھا اس لئے اس کا بہت اچھا شیڈ ہمیں ملا بھی نہیں وہ میچ نہیں کر سکے یہ دیکھیں یہ ہمارے پروسیسیس لگ گئی مینڈیبل کے یہ ہم نے ون پیس لگا دیا میکزیلا میں آواز اس کی نہیں آرہی یہ آپ فیس بوک یوٹیوب چینل پہ بھی آپ کو مل جائے گا کلک کر کے وہاں سے سلائیڈ کر گیا اس کے لئے بھی بڑا وہ ہمیں کرنا پڑا تھا یہ یوٹیوب چینل پہ اگر آپ دیکھو گئے تو یہ والی ویڈیو بھی ہے اور یہ آس لائیڈ کر کے آپ چکا پہ فٹ ہو گیا مینڈ سے اور یہ ہمارا بند ہو گیا ہم نے اس کی نیچرل ریسٹوریشن کر دی ٹھیک ہو گیا ہے اوکی جی یہ آپ کے میکنن سپورٹی پروسٹیسز آگئی ویکیوم فارم ریٹینر ہے اس کی کیا بات کرنی ہے اس آپ لوگوں نے بنا لیا ہے یہ ہم ایزے ریٹینر جیوز کر رہے ہوتی ہیں اگر ایکٹیو ٹریٹمنٹ ہو گیا ہے تو یہ ہمارے پاس پی وی سی کی شیٹ ہوتی ہے پی وی سی اسے پلاسٹک شیٹ اسے کار کے وہ گرم کار کے ہیٹ کار کے سوفٹ ہو جاتے ہیں تو ہم نیچے سے سکشن کلیٹ کار کے تو اسے کار دیتے ہیں اسے بی ایفار بھی کہتے تھے ویکیوم فارم ریٹینر بھی کہتے ہیں اور جو سٹیٹیجیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں اسے تھرما فارمینگ ٹیکنیک ریٹینر بھی کہہ سکتے ہیں تو اگر ایکزائیم ہے یا کویسٹن دوسرا چونس کا لے ہی تو وہ اس کی کی ہے نا تھرمل ٹیکنیکیز کی ہے تو تھرما فارمینگ ٹیکنیک بھی اسے بھی ریٹینر بن جاتے ہیں اسے وہ بھی ہے پاک یہ ایکسٹرابل پروسٹیسیز ہے یہ آپ نے ڈسکس کر لیا ہے یہ آپ کا اینا پلاسٹولوجس بناتے ہیں یہ ڈیفنٹ کا سکتے ہیں ہم نے دو تین بنائے ہیں اوہ بنائے لیاں وہ بھی دکھاتے ہیں اچھا کیا یاد کرا دیا اس کی بھی آپ کو فوٹو میں شوٹ میں دکھا دیتے ہیں اچھا یہ اس کا آرٹیکل بھی پڑھا ہوئے اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ مگنیٹی ڈینچرز کس طرح بنتے ہیں کیا بنتے ہیں اور کرتے ہیں آپ کا یہ لوچی یہ بھی ایک دو ڈوائسز اس طرح کی نہیں ہیں یہ آپ کو لگ رہا ہے نا یہ جانبوجھ کے تیرے دانکھ میں نہیں ہیں دا کے لیے جاجنا کرنا ہے یہ دیکھنا بھی بڑے جانبوجھ کے اس کی نیچرل اپیرنس دینے کے لیے کیونکہ لور کے ایسے ہی ہیں یہ اب چوریٹر تھا یہ ہم نے اس کا ٹرائل کیا اب اس کا یہ ہم نے فیشل امپریشن لے لیا لے کے ہم نے اس کے امپریشن لے کے یہ ہمارے پاس آ گیا ہے اور ہم نے اینک سے سپورٹ کرتے ہوئے ادھر اس کی ایکسٹینشن بنا دیا یہ دیکھو یہ چھوٹی سے ایکسٹینشن لگ رہی ہے نا بعد میں اسے وہ سیلکول مٹیریل سے بلٹ کر کے پھٹ کر دیا اب یہ کیا کرتے تھے ڈینچر ویسے لگا لیا اپچوریٹر ویسے لگا لیا اور اوپر لے کے جو اس کا ڈیفریکٹ تھا یہ دیکھو یہ ہم نے گلاسز کے ساتھ چوڑائے لے کے اس کے اوپر لگا دیا تاکہ وہ اس کا ہو جائے تو بعد میں اسے ہم نے اس کے اوپر ساتھ فل کر کے سیلکول کے ساتھ فل کر کے اسے کر دیا تاکہ ہو جائے فائنیل زیڈ کو بہت زیادہ وہ اس کی فائنیل زیڈ کی تصویریں ہمارے پاس ہیں نہیں تو اس کے اوپر فوکس نہیں کیا جا سکتا تو یہ بھی کچھ اس طرح کی بھی ہم نے بنائے ہوئی ہیں باقی ناک کان وہ وہ آپ نے کچھ دیکھے بھی ہوں گے لہٰذا اس ڈیٹیل میں کیا جانا ہلو جی یہ لیکچر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے سلائیڈ شیئر کے اوپر یہی والی سلائیڈ میں رکھ بھی دوں گا ڈاؤنلوڈ کر کے اگر دیکھنا ہو یہ مل جائے گا یہ والی ویڈیو یوٹیوب چینل کے اوپر ہوگی آپ ادھر سے دیکھ بھی سکتے ہیں یہی والی پورا لیکچر ریکارڈ ہو گیا ہوگا تو میں یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ بھی کرتا ہوں گا اوکے جی کن بکس سے کیا ہے لینڈ مانوز میرے والی جو ہیں اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو میجر پورشن ہے یہ لاسٹ والا سیگمنٹ چھوڑ کے آرمونسٹ اسی سیکنس میں میں نے رکھا ہوا ہے اسی میں مل جائے گا اور مزیدہ بات یہ ہے کہ اس میں جو آپ کا اپچوریٹر والا سیکشن ہے وہ ڈیٹیل میں ہے ساب کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے اس کے ڈو آہ تین چار ڈیفرنٹ ڈیفرن ٹائپس کے آپٹریٹر ہے کے فکس موووے ویبول موووے ویبول سیمپل آپٹریٹر کیس طرح بنانے سٹیپس ان والز ہے ہیتر آپ کو ایک ہی دو لائنوں میں بتا دیا وہ آپ دیکھ لیجے گا وہ بتا لگ جے گا آہ سپلنٹس کا بھی اس میں بتایا بھی سپلنٹس کا بھی سیکشن موجود ہے مل جائے گا باقی اگر دیکھنا چاہتے ہیں عزو افیشری عہدوتیشن جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پرکناش وامی کی جو تیکس پول کا پروسٹر انکس ہے اس میں بھی کچھ لیا ہوئے مل جائے ہوئے فیم ہے اس میں سے بھی لیا ہوئے اگر آپ دیکھنا چاہے اس میں پہ سکتے ہیں باقی زیادہ تار اس میں سے مل جائے گا لیے جی اس اپنے کالج میں ہم یہ والی سرظیسی پوستگادیویٹ امفل پروگرامز بھی دے رہے ہیں گریجوئیٹ ہمارا جو عام سیمپل گریجوئیشن کا پیوڈیاس کا پیان ہے وہ بھی چل رہے ہیں چار سال کا بیس ڈینٹر ٹکنالوجی کا بھی کار رہے ہیں اب اس کا نام چینج ہو کے لیب سائنسیز کر لیا ہے ڈینٹل سائنسیز ہو گیا ہے باقی جو ہے ڈینٹر ٹکنیشن کا ڈپلوما دو سال کا ہے ایکسیلیڈ کورسز کرا رہے ہیں اور کچھ ورکشپ بھی ہمارے انسٹیٹوٹ میں ہوتی رہتی ہیں ٹیم ہماری کے ہیڈ ہم کر رہے ہیں پروفیسر صاحب کر رہے ہیں جو پرنسپل بھی ہیں اور اس دپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی ہیں باقی اس کے بعد ڈاکٹر بلال دیکھ رہے ہیں اور ڈاکٹر مدیہ بھی موجود ہے لیب میں مسئول صاحب دیکھ رہے ہیں ٹیک ہو گیا اور سوشل میڈیا یہ ہے اگر میرے سے کونٹیکٹ کرنا ہو تو یہ چیزیں موجود ہیں کوئی سوال رہ گیا ہے تو پوچھ لو باقی لیکچر اپلوڈ ہو جائے گا کوئی چیز رہتی ہے بہت ڈیٹیل تھا بہت زیادہ میں نے کوشش کیا کہ سب کو ایک ہی دفعہ کٹھا کر کے کور کیا جائے اور اس میں سارے ہیں اپنا آپ لوگوں نے جو پہلے والے دو تین سیکشن ہے وہ لازمی کور کر لینے ہیں بیسکس کو آپ نے سلائٹلی ٹاچ کرنا ہے پتہ ہو آپ کو تاکہ اگر کہیں ہلکا اسوال آجے تو آپ کوئی اس کے لئے ہو سکے آپ چوریٹر کو اپنے ڈیٹیل میں دیکھ لینا اور سپلینٹس کو بھی دیکھ لینا ہے باقی ایکسٹر اوڈال والا وہ جو ہے وہ تو آپ کا ہو جائے گا کوئیسٹن ہے ٹھیک ہوگے چیلنج ہی اپنا اتنا ہی تھا اب میں اگر کر دوں ٹھیک ہی پستہ ٹھیک ہی رجال ٹھیک ہی رجال ٹھیک ہی رجال ٹھیک ہی رجال